اسلام علیکم ویورزاد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 10 پونڈز ونیلہ سٹوبری فلیور میں کیک بنانے کی ایک بہت زبردست قسم کی ریسپی یہ برٹھڈے کیک تھا جو کہ مجھے آرڈر ملا تھا 10 پونڈز کیک کا تو میں نے بہت ہی زبردست طریقے سے اس کو بیک کیا اور اسے ڈیکوریٹ کیا الحمدللہ بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوا تھا کسٹمر کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی بہت اچھا آیا تھا میں آپ کے ساتھ اینڈ پہ وہ بھی شیئر کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈال کیک تھا اور ٹو ٹائر کیک تھا جو نیچے والا اس کا ٹائر تھا فرس ٹائر اسے میں نے سکس پونڈ میں اور جو اس کا ٹوپ والا ٹائر تھا اسے میں نے فور پونڈز میں ریڈی کیا ہے بہت خوبصورت بہت مزیدار کیک بن کے تیار ہوا تھا دکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں اس سے کہیں بڑھ کر مزیدار تھا بہت زبردست فلیورز تھے جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ لائٹ چلی گئی تھی تو تھوڑا سا آپ کو ایشو ہو رہا ہوگا لیکن پھر بھی میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی کیونکہ کسٹمر کو کیک گلیور کرنا تھا اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ ہی میں نے اسے فریج سے نکالا ہے اور اب میں اس کی پیکنگ کرنے لگی ہوں تو ویڈیو بنا رہی تھی تو لائٹ چلی گئی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو آپ کو ڈلڈلڈل سی دیکھ رہی ہے تو چلیئے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ اگر آپ ان سٹیپس کو فولو کریں گے اور اس طریقے سے آپ بھی اپنے گھر پر اپنے بچوں کی سالگیرہ منا سکتے ہیں اور بہت زبردست چیکیا کا کیک بہت ہی سانی سے تیار کر سکتے ہیں ٹیپس اینڈ ٹریکس کو مکمل فولو کیجئے گا تو انشاءاللہ ایسا ہی کیک آپ کا بھی بن کے تیار ہوگا تو چلیئے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہیورز یہاں سٹر کے کےک کو بنانا کیلئے سب سے پہلی میں نے اس کے سپنج ریڈی کیلے تھے دیو کہ میں نے ٹویلو انش کا پہن تھا اس میں دو دو پونڈ کر کے تین دفعہ اس کو بیک کیا تھا یعنی سکس پونڈ میں نے ٹویلو انش کے پین میں بیک کیا تھا اور فور پونڈ میں نے سکس انش کے پین میں بیک کیا تھا تو ٹوٹل ہو گیا ٹین پونڈ پونڈ کےک یہاں پہ دیکھیے سارے سپنج میرے ریڈی ہیں میں آپ کے ساتھ صرف ایک سپنج کی رسپی شیئر کروں گی یعنی ایک پونڈ سپنج کی یہ تمام سپنج میں نے اسی حساب سے تیار کیے ہیں اب کوانٹیٹی جو ہے اسے بڑھا لی دیئے گا تو یہاں پہ دیکھیں جی ایک عدد میں نے لیا تھا 6 سنچ کا پین اس کو اچھے سے پھلے گریز کیا تھا اور اس کے اندر ایک بٹر پیپر لگا کے میں نے اسے ریڈی کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا تھا ایک عدد دیکھتی جو ہے اسے میں نے چولے پر رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پر پری ہیٹ ہونے کے لیے تو یہ دونوں کام آپ نے کیک بنانے سے پہلے کر کے اس کے بعد آپ نے کیک کو بنانا سٹارٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں بٹر پیپر لگانے کے بعد میں نے برچ سے بٹر پیپر کے اوپر بھی آئل لگا دیا ہے اور اس کے کناروں کو بھی اچھی طرح سے گریز کر لیا ہے پین ہمارا ریڈی ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے دو عدد انڈے میں آپ کے ساتھ ایک پونڈ کیک کی کیک سپنچ بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی اسی حساب سے آپ نے قوانٹیٹی کو بڑھا لینا ہے جتنے پونڈ کا بھی آپ نے کیک تیار کرنا ہو تو ایک پونڈ کیک کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیا ہے ویٹ سکیل پہ میں چینی لوں گی یعنی پیسی ہوئی چینی نارمل کچنگلی چینی تھی جسے میں نے مکسی کے جار میں ڈال کے پیس لیا تھا اور پاورڈر بنا لیا تھا ویٹ سکیل پہ میں نے اسے میرے کیا ہے 50 گرام چینی جائے گی ایک پونڈ کیک کے اندر یہاں پہ دیکھیں جی 50 گرام چینی تھی اسے میں نے ڈال دیا ہے انڈوں کے اندر اور اب میں اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کروں گی تین منٹ تک میں اس کو لو سپیڈ پر بیٹ کروں گی اور اس کے بعد میں اس کو میڈیوم ٹو ہائی سپیڈ پر بیٹ کرتی جاؤں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہوئے آپ نے سبر سے کام لیتے ہوئے انڈوں کو اور تینی کو بیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ بالکل کریمی سی شکل میں نہ آ جائیں اور فلفی نہ ہو جائیں اچھا یہاں پہ چار سے پانچ منٹ میں نے اسے بیٹ کیا تھا اور اس کی پروپر نشانی کیا ہے تو یہ چیک کریں یہ دیکھئے میں اسے بیٹر کو نیچے گراری ہوں تو یہ سارا اوپر سٹے کر رہا ہے یعنی اسے چند سیکنڈ تک اسے اوپر سرفیس پہ رہنا چاہیے فورم سے اسے اندر ایبزورب نہیں ہو جانا چاہیے جب اس طرح سے یہ لائنے سے بننا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے انڈے جو ہیں بہت اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہمارا کیک بہت فلفی بہت ہی زبردست پھول کر تیار ہوگا جالیدار سا ون ٹی سپون کے برابر میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر ونیلہ ایسنس اور ون فورتھ کپ یعنی فور ٹیبل سپون کے برابر ڈال دیا ہے نارمل کوکنگ وائل جو کہ ہم کچن میں یوز کرتے ہیں یہ دونے چیزیں ڈالنے کے بعد میں بیٹر کو دوبارہ چلاؤں گی صرف ایک سے دو سیکن تاکہ آئل اور جو ونیلہ ایسنس ڈالا ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے بہت زیادہ نہیں صرف دو سیکن تک میں نے بیٹر کو چلایا ہے اور اب بیٹر کا کام ہو گیا ہے ہمارا ختم اس کو ہم ایک سائیڈ پر کر دیں گے اور اب ہم ویٹ سکیل پر میر کر کے میدہ لیں گے تو چینی کی اور میدے کی کوانٹیٹی ہمیشہ کیک میں برابر ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھئی جی میں نے پچاس گرام چینی ایڈ کی تھی تو اب پچاس گرام ہی میں اس کے اندر میدہ ایڈ کروں گی تو یہاں پہ دیکھئی جی میدہ میں نے پچاس گرام میر کر لیا تھا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ پرفیکٹ قسم کی بیکنگ کریں تو آپ یہ ویٹ سکیل ضرور خرید لیں یہ بہت مہنگا نہیں چھ سات سو روپے کا دراز سوے آن لائن آویلیبل ہے تو یہ لازمان آپ لے کر رکھیں ویسے کپس کے ساتھ بھی یہ میرمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پرفیکٹ میرمنٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی ایڈ کے تو پھر آپ یہ ویٹ سکیل ضرور یوز کریں تو یہاں پہ دیکھئی جی پچاس گرام میں نے میدہ لے لیا تھا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بیکنگ پاورڈر جو کہ میں نے لیا ہے ون ٹی سپون کے برابر ان دولوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور ایک چھلنی کے اوپر ڈال کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ایڈ کرتی جاؤں گی کیونکہ یہ ایک پونڈ کیک ہے تو اس لیے میں نے سارا ہی میدہ ایڈ کر لیا ہے اب سپیچلا کے ساتھ اس کی مکسنگ کرنی ہے تو مکسنگ کرتے ہوئے دیکھئے آپ نے بس ایک بات کا خیال کرنا ہے ایک تو آپ نے اس کو ایک ہی دیریکشن میں گھماتے ہوئے مکس کرنا ہے دوسرا آپ نے اس کو زور زور سے پھینٹے نہیں لگانا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے کٹ انڈ فالڈ میتھر سے مکس کرنا ہے ہلکا سا گھمانا ہے سینٹر سے اسے ایک تفہہ کٹ کرتے ہوئے چمچ کو گزارنا ہے پھر ہلکا ہلکا اسی طرح سے گھماتے ہوئے فالڈ کرتے ہوئے آپ نے اس سارے بیٹر کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ میدہ سارا مکس ہو چکا ہے تو بس آپ نے اس کی مکسنگ کرنی چھوڑ دینی ہے آور مکسنگ بلکل بھی نہیں کرنی ورنہ کیک آپ کا سوفٹ نہیں بنے گا فلفی نہیں بنے گا پھولے گا نہیں بیٹھ جائے گا یہ انڈو کا ہم نے سپنج تیار کیا ہے یہ جو فارم سا ایکچلی ہم نے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا اس کو اسی طرح رہنے دینا ہے پھر ہی ہمارا کیک رائز ہوگا اور انتہائی سوفٹ اور شاندار جالی اس میں بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ دیکھئے جیسے ہی سارا میدہ مکس ہو گیا میں نے اس کی مکسنگ کرنی چھوڑ دی اب یہاں پہ جو کیک مولڈ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے اندر اس سارے بیٹر کو ڈال دیں گے اچھی طرح سے بول کو ساف کرنے سپیچلا کی مدد سے بیٹر کو ڈالنے کے بعد اس میں نے ایک سے دو دفعہ اس طریقے سے ٹیپ کر لیا تھا تاکہ سارے ائر ببل نکل جائیں جو کہ ہمارے کیک سپنج کے اندر تھے تو یہاں پہ دیکھئے جی اب ہمارا کیک بلکل ریڈی ہے کیک ٹین سوری ریڈی ہے ہمارا پتیلے میں رکھنے کے لیے تو یہاں پہ جو دیکھتی تھی میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے پندرہ بیس منٹ پہلے چھولے پہ رکھ دی تھی میڈیم فلیم پہ بہت اچھے سے گرم ہو چکی ہے اس کے اندر میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اس سٹینڈ کے اوپر احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کیک مولڈ کو رکھ دینا ہے اسے کور کر دینا ہے اس سے چاریس منٹ تک آپ اس کو بیک ہونے دیں گے فلیم اس کے نیچے بلکل اتنا رکھیں گے جیسے چاولوں کو دم لگاتے ہیں تو بلکل دم والے فلیم پہ اسے چاریس منٹ تک میں نے بیک کر لیا تھا چاریس منٹ کے بعد الحمدللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلر ہمارے کیک پہ آ چکا ہے اب اس کو چیک کر لیں گے تطفیقی مدد سے اس کے اندر انسائٹ کریں گے تو یہ دیکھئے بلکل کلیر آئی ہے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ چھپکی ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کیک ہمارا پک کے بلکل تیار ہے مولڈ کو ہم نکال لیں گے اس دیکھتی میں سے فلیم کو آف کر دیں گے اور اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 20 سے 25 منٹ اچھی طریقے سے تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم اس کیک کو ڈی مولڈ کریں گے گرم گرم کیک کو آپ نے نکالنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ کیک سارا ٹوٹ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں گے 20 سے 25 منٹ ہو گئے تھے کیک بہت اچھے سے تھنڈا ہو چکا تھا سب سے پہلے چھوڑی کی مدد سے اس طرح سے میں اس کے کنارے فری کر لوں گی اس کے بعد ہلکا سا ٹیپ کرتے ہوئے بیک سائیڈ سے اس کیک کو میں نکال لوں گی بٹر پیپر اس کا اتار لوں گی تو یہ دیکھیں مرشاللہ سے کتنا سوفٹ سپنچ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے تو سیم اسی طریقے سے میں نے 10 پونٹس کے کے سارے سپنچ ریڈی کیے ہیں بس یہ ہے کہ جتنا جتنا آپ نے پونٹس بڑھانے ہیں اتنی اتنی آپ نے میدی اور چینی اور آئلگی کمانٹیٹی کو بڑھاتے جانا ہے اسی حساب سے تو یہاں پہ میں آپ کو اس کی سوفٹنس چیک کروا ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ اتنا سوفٹ اتنا سپنچی کے بھن کے تیار ہوا ہے کٹنگ کر کے بھی آپ کو اندر سے دکھا دیتی ہوں تو یہ ایک پونٹ کےک کا سپنچ ہے جس کو میں 3 لیئرز میں کاٹ رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی سوفٹ کتنی سپنچی قسم کی اس کی لیئرز ہیں اور سیم اسی طریقے سے میں نے 10 پونٹس کےک کی ساری لیئرز وہ ریڈی کی تھیں یعنی سارے سپنچ میں نے اس کے اسی طریقے سے ریڈی کیے تھے تو تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے میں نے ساری ویڈیو کے یہ سپنچ آپ کو نہیں دکھائے صرف آپ کو ایک پونٹ کےک کا جو سپنچ ہے وہ تیار کرنا سکھا دیا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے سارے سپنچ ریڈی کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جیے میرے سارے سپنچ ریڈی تھے دو دو پونٹ والے میں نے تین سپنچ ریڈی کیے ہیں یعنی چھ پونٹ کےک میں اس کی بیس کے لیے فرس ٹائل کے لیے تیار کروں گی اور تین تین پونٹ والے میں نے دو سپنچ ریڈی کیے ہیں تو یہ سارے سپنچ میں نے ایک دن پہلے ریڈی کر لیے تھے اور اب نیکسٹ ڈے میں نے ان کو فریج سے نکالا ہے اچھی طرح سے شاپنگ بیگ میں میں نے کور کر کے ان کو فریج میں رکھ دیا تھا کیک کی میں نے لیئرز کاٹ لی ہیں ہر دو پونٹ والے کیک کی میں نے دو دو لیئرز کاٹ لی ہیں اور میں نے یہاں پہ لیا ہے 14 انچ کا کیک بارڈ اس کے اوپر میں نے تھوڑی کریم لگا کے یعنی وپنگ کریم کو وپ کر لیا تھا اور کیک کی پہلی لیئر رکھ دی ہے تھوڑا سو میں اس کے اوپر سٹرابری کا جو کرش ہے وہ ایڈ کیا ہے تاکہ سٹرابری مددار سے ایک فلیور جو ہے ہمارے کیک میں آسکے کریم لگا کے میں نے اس کو کور کر دیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جی وپنگ کریم میں نے اچھے سے لگا کے کیک کو کور کر دیا تھا اور کیک کی دوسری لیئر کو بھی میں اس کے اوپر سیٹ کر دوں گی سیم یہی پروسیز اب میں ساری لیئرز کے اندر کرتی جاؤں گی یعنی پہلے میں اس کو سوک کروں گی شوگر سیرپ کی مدد سے شوگر سیرپ میں نے کیا تھا میں نے یہاں پہ لیا تھا چار سے پانچ کپ پانی اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی دو چمچینی اور دو ٹیبلہ سپون بھر کے میں نے یہ سٹرابری کرش ہی اس میں ایڈ کر دیا تھا تاکہ اچھا سا سٹرابری فلیور جو ہے ہمارے شوگر سیرپ میں بھی آ جائے وہی شوگر سیرپ کے ساتھ میں نے کیک کو سوک کیا ہے کریم لگا کے میں نے اس کو اچھا سے کور کر دیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کیک کی جو تیسرے کیک کی لیئر تھی وہ بھی میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی ہے تھوڑا سا میں اس کے کنارے نیٹ کر لیا ہے شوگر سیرپ جو کہ میں نے سٹرابری فلیور میں اسے فریج میں رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کریم لگانی تھی اب جاتے ہیں دوسرے سپنج کی طرف جو کہ میں نے لیا تھا فور پونڈز کا یعنی دو دو پونڈ کے میں نے دو کیک ریڈی کیے تھے چھوٹے والے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے چھوٹا کیک بورڈ لیا تھا جو کہ ہے تھا تقریباً سیکس ٹو سیمن انچ کے برابر اور کیک کو میں نے لیئرز میں کاٹ لیا تھا کاٹ لے کے بعد سیم اسی طریقے سے جیسے میں نے بڑے بڑی لیئرز کو پہلے سوک کیا ہے شوگر سیرپ اور سٹوبری کا سیرپ ڈال کے سیم اسی طریقے سے میں نے اس کو بھی سٹوبری اور شوگر سیرپ والے مٹیریل کے ساتھ سوک کر لیا تھا کریم لگا کے اس کو میں نے کرم کورٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کرم کورٹ ضرور کرنا ہے کرم کورٹ اس طرح کرنے سے کیک جو ہے بہت زبردست بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت نیٹ قسم کی اس کی آئسنگ ہوتی ہے تو بھی بس یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ سارے کیک سپنچ جو ہیں یہ میں نے ایک دن پہلے ریڈی کیے تھے یعنی شام میں بیک کر لیا تھے اور ان کو پلاسٹی ریپ میں اچھی طرح سے لپیٹ کے تو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جب آپ کیک سپنچ ایک دن پہلے ریڈی کر کے کیک تیار کرتے ہیں تو کیک میں اتنا زبردست فلیور آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو اس لیے آپ جب بھی کیک تیار کریں کوشش کریں کہ اس کا سپنچ ایک دن پہلے بیک کر لیں اور نیکس جب کیک اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کے اوپر کریم ورک جن سا ہے وہ کرنا سٹارٹ کریں تو آپ کی آئسنگ بھی بہت زبردست ہوگی بہت زیادہ نیٹنس آئے گی اس میں اور کھانے میں بھی کیک کا جو فلیور ہے بہت شاندار ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں جی میں نے اس کی آخری لیئر کو بھی سیٹ کر لیا تھا اب میں نے اس کو کرم کوٹ کر کے تو فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ آدھے گھنٹے میں اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے میں نے اسے فریج کے اوپر روڑے گئے یعنی برففلے خانے میں رکھا تھا 15 سے 20 منٹ کے لیے اب یہاں پہ میں نے وڈن سکیورز لیے ہیں اور اس طرح سے میں نے تین پوائنٹ کے اوپر ان کو انسرٹ کر دیا ہے ان کو انسرٹ کرنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ کیک کی جو لیئرز ہیں یہ آپس میں ہلیں گی نہیں کیونکہ ہائٹیڈ کیک ہے یہ اوپر سے تو یہ آپس میں قائم دائم رینگی جہاں پہ ہیں وہیں پہ ہی دوسرا ہم نے کیونکہ ٹو ٹائر میں کیک تیار کرنا ہے تو جب ہم اس کو اٹھا کے پہلے والے ٹائر پہ شفٹ کریں گے تو ہماری کیک کی لیئرز بالکل بھی آپس میں ہل نہیں پائیں گی تو اس طرح سے میں نے تین جگہوں پہ جو اس کی وڈن سکیورز ہیں یہ انسرٹ کر دی ہیں نکال لیا ہے کرم کورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے تو آپ کو یہ بھی ٹپ دیتی جلوں کہ آپ نے کرم کورٹ کرنے کے بعد لازمن اس کو فریج میں رکھنا ہے 20 سے 25 منٹ میں یہ سیٹ ہو جاتا ہے کریم جو ہے اب میں اس کے پر فائنل آئسنگ سٹارٹ کروں گی تو فائنل آئسنگ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھئے میں نے زیادہ ساری مقدار میں کریم جو ہے اس طرح سے تو یہاں پہ دیکھئے دیکھئے دی کریم کی ٹاپ لیئر کو میں نے نیٹ کر لیا تھا اب آجاتی ہے کیک کے بورڈر کی بارے یعنی کنارے کی تو اس کے لیے میں نے پائپنگ پیک کے اندر کریم بھر لی ہے اور اسے اس طریقے سے گول گول لگاتی جاؤں گی اگر آپ بگنر ہیں یا بھی نیا نیا کیک بنانا سیکھ رہے ہیں تو یہ ٹی پاپ کے لیے بہت ہی ہیلپ فوڈ رہے گی اس طریقے سے کریم بہت ہی بیلنس میں لگتی ہے اور بہت ہی زبردست نیٹنس آتی ہے کیک میں تو یہاں پہ دیکھئے کیک کے کنارے کو میں نے کور کر لیا تھا کریم کے ساتھ سپیچلا کی مدد سے اور پیلٹ نائف کی مدد سے میں نے اس کا کنارہ جو ہے وہ بھی نیٹ کر لیا تھا سمودھ سے اس کے ایڈ جو ہے وہ بھی ریڈی کر لیا تھے تو الحمدللہ ہمارا سکس پونڈ کیک ٹائر جو ہے وہ ریڈی ہے تو اب ہم اس کے رکھیں گے فریج میں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ جو کریم ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے 20 سے 25 منٹ تک پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈیزائننگ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سکس پونڈ کیک ٹائر بالکل نیٹلی ریڈی ہو جکا ہے بہت ہی شاپ قسم کے اس کے ایڈج ہیں وہ میں نے بیلنس کر لیے ہیں کریم کے ساتھ اب میں نے یہاں پہ وڈن سکیورز لیے ہیں جو کہ میں نے کیک کے حساب سے ان کی کٹنگ کی ہے اور اس کو میں انسرٹ کر دوں گی چار سے پانچ جگہوں پر اسے انسرٹ کرنے کا بھی ایک مقصد تو یہی ہے کہ کیک ٹائر کی جو لیئرز ہیں یہ آپس میں ہلے نہیں کیونکہ یہ ایک ہیوی کیک ہے اس کے اوپر ہم نے فار پونڈ کا کیک اور رکھنا ہے تو یہ سکیورز لگانے کا مقصد یہی ہے کہ جو فار پونڈ کیک کا وزن ہے وہ ایک دم سی اس کیک کے اوپر آکے اس کو ڈیمیج نہ کر دے بلکہ نیچے سے سمجھے میں نے اس کے اندر پلر جو ہیں اس کے اندر کھڑے کر دی ہیں سکیورز یا وڈن سٹکس کی مدد سے تو اب اوپر والی کیک کا وزن جو ہے وہ ان سٹکس کے اوپر آئے گا تو سٹکس لگانے کے بعد میں نے کیک کو ایک دفعہ سے پھر لیول کر لیا تھا فریج میں رکھ لیا تھا بندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں نے ایک پائپنگ بیگ میں پینگ کلر کا جو ہے آئسنگ جیل کلر ایڈ کر کے کریم کے اندر تو وہ بھر لی تھی اور ون ایم نوزل کی مدد سے میں نے کیک کا جو بورڈر ہے وہ بنا لیا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اب ون ایم نوزل کی مدد سے ہی میں نے اس طرح سے اس کے اوپر فلارز بنا لیا تھے جو کہ بے حد اٹریکٹیو لگ رہے تھے تو اصل میں یہاں پہ ڈیزائن ہوئے وہ تو کچھ اور تھا جو مجھے پکچر میں دکھایا گیا تھا لیکن جب وہ میں نے بنایا تو وہ اتنا نیٹ نہیں بن رہا تھا اس میں میری پریکٹس نہیں تھی جس کے واسے نیٹنس نہیں آ رہی تھی تو میں نے پھر اس ڈیزائن کو ریموو کر کے تو یہ والا ڈیزائن بنایا کیونکہ اس میں میری کافی زیادہ پریکٹس ہے ہاتھ اس میں چلا ہوا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے کیک کا بورڈر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسی کریم سے میں نے کیک کا جو اوپر والا بورڈر تھا وہ بھی ریڈی کر لیا تھا وین ایم نوزل کی مدد سے تو ویولز آئی بہت ہی خوبصورت بہت ہی اٹریکٹیو قسم کا ڈیزائن لگ رہا تھا تو یہاں پہ نہ میری لائٹ بھی آف ہو گئی تھی تو میں اب یوپی ایس کی لائٹ میں کام کر رہی ہوں تو تھوڑا سا آپ کو ایشو آ رہا ہوگا کہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تو چلیئے اسے اگنور کیجئے گا بس آپ دیکھئے گا اور اسے سمجھئے گا تو بہت ہی بہترین آپ کی ریسپی بن کے تیار ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں جی الحمدللہ ہمارا چھے پونڈ کیک جو ہے اس وقت بالکل تیار ہے اس کو اب ہم فریج میں رکھ دیں گے اس کے جو اوپرولا پارٹ ہے جو کہ فور پونڈ کیک کا ہم نے اس کا دوسرا ٹائر ریڈی گیا ہے تو اب اس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کا جو دوسرا ٹائر تھا جو کہ فور پونڈ کیک والا تھا یہ بھی اچھی طرح سے فریج میں میں نے رکھ دیا تھا تھنڈا ہو چکا ہے بہت اچھے سے کریم اس کے اوپر سیٹ ہو چکی ہے اور میں نے اس کے اوپر جو سکیورز لگائے تھے تین سے چار وہ بھی بہت اچھے سے اس کے اندر ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اب میں نے ایک پائپنگ گیک اندر کریم بھر لی تھی اور اسے میں اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں گھماتے ہوئے اس کے ایڈجز کو کریم کے ساتھ کور کر لوں گی تو اس طرح سے کریم لگانے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور بہت ہی بیلنس قسم کی کریم جو ہے کیک کے چاروں طرف لگ جاتی ہے آپ جائیں تو دریکٹ سپیچلا کے مدد سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سیکھ رہے ہیں بیگنرز ہیں اور ابھی آپ کا سٹارٹنگ ہے تو پھر آپ یہ طریقہ فولو کریں اس سے بہت ہی بہترین کریم جو ہے کیک پہ اپلائی ہوتی ہے یہاں پہ دیکھئے دی اس طریقے سے میں نے کیک کو کور کر لیا تھا اسے نیٹ کر لیا تھا سپیچلا کی مدد سے اس کے جو ایڈز ہیں شارپ ایڈز نکال لیا تھے تو یہاں پہ ہمارا 4 پونڈ کیک اللہ جو ٹائر ہے یہ بھی ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھئے کتنا نیٹ بن کے ریڈی ہوئا ہے اور کتنے زبردست قسم کی اس کی آئسنگ ہوئی ہے تو چلیے اب اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے چھے پونڈ کیک ہے اسے ایک 15 بائی 15 انچ کے سکیئر شیپ کے کیک بارڈ کے اوپر پلیس کر دیا تھا اور ہیپی برچری میں نے فونڈنٹ سے تیار کیا تھا اسے میں نے ڈرائی کر لیا تھا اور اب انورس کو میں پیسٹ کر رہی ہوں ایک پتلی سے لیئر اس کیک بارڈ کے اوپر میں نے پھلالی تھی کریم کی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر کیک کو پلیس کیا تھا تھوڑا سا ویڈیو کا کلیپ یہاں سے مس ہو گیا ہے جس میں میں آپ کو کیک رکھتے ہوئے نہیں دکھا سکی تو یہاں پہ دیکھئے اب میں نے 4 پونڈ والا کیک کا ٹائر ہے اس کو رکھنا ہے اس کے اوپر تو یہاں پہ آپ دیکھئے ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈ کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کو دکھاس ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی 4 پونڈ والا کیک ہے اب میں نے اس کو کیک بیس پہ سے اٹھانا ہے اور اس کو 6 پونڈ والے کیک کی اوپر پلیس کرنا ہے تو اس کے لیے دیکھئے ایک طرف میں نے پیلٹ نائف رکھی ہے ایک طرف چمچ ساتھ بچوں کی ہیلپ لی ہے سینٹر میں میں نے ایک سکیور سٹک ڈالتے ہوئے اسے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور نیچے سے میں نے چمچ اور پیلٹ نائف دونوں نکال لیا تھے اب یہاں پہ میں نے اس کے سینٹر میں ایک ڈول جو ہے وہ انسرٹ کر دی ہے ڈول ٹوپر اور اس کے علاوہ ایک بڑے سائز کی دو سکیورز تھی جو کہ تقریباً اس کیک جتنی اس کیک کی ہائٹ ہے اس کے برابر تھیں وہ میں نے دونوں اس کے اندر انسرٹ کی ہیں ان کو انسرٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اوپر وڑا ٹائر جو ہے وہ نیچے والی ٹائر کے ساتھ اچھی طرح سے سٹک ہو جائے اور کیک اپنی جگہ سے ہلے نہیں دلیوری کے دوران جب یہ اٹھائے تو یہ آپس میں دونوں ٹیک کیک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رہیں اب یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک چھوٹے والی سٹار نوزل لی ہے اور اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈال کے اوپر ڈوٹس بنا دیئے ہیں یہی ڈوٹس میں نے پھر اس کی شیپ دیئے فروگ کی تو اس کے اوپر بھی بنا دیئے تھے تو بہت ہی زبردست قسم کا ہمارا ٹین پونٹس کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ون بھی میں نے فونڈنٹ سے کاٹ کے اس کے اوپر اڈجسٹ کر دیا تھا اور اس کے اوپر وائٹ کلر کے میں نے کریم کے ساتھ یہ ڈوٹس لگا دیئے تھے تو بہت یقین جانے ہیں یہ کیک کتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ہی زبردست قسم کا یہ کیک بن کے تیار ہوا تھا اور کھانے میں اس کا ٹیسٹ بھی انتہائی لا جواب تھا تو یہاں پہ دیکھئے الحمدللہ ماشاءاللہ کیک میرا بلکل تیار ہو چکا ہے پرفیکٹ ہے اب اس کے اوپر صرف میں نے لے گئی ہیں سٹکس لگانے والی اور وہ سب سے انڈ پہ لگاؤں گی اب میں نے اس کیک کو فریج میں رکھ دیا تھا رات بھر کے لیے یعنی رات کو میں نے اس کیک کو تیار کر کے فریج میں رکھا تھا اور اب یہاں پہ میں نے اسے فریج سے نکال لیا ہے کسٹمرز جو ہیں وہ لینے کے لیے آ چکے ہیں اب میں اس کے اوپر لگا دوں گی یہ سٹکس تو الحمدللہ ماشاءاللہ سے ہمارا ڈول کےک بلکل پرفیکٹلی بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں ٹیسٹ بھی بھی حد لا جواب تھا اور کسٹمرز کا فیڈبیک بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو یہ دیکھئے سکرین چھوٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آئی ہاپی ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بے حد پسند آئی ہوگی ریسپی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس بوکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری کیک بنانے کی یہ ویڈیو تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اچھی نئی ریسپی کے ساتھ اور بیکنگ سے مطلق تمام باتیں جو ہیں میں نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ کلیئر کرتی جاؤں گی تو یہاں پہ جب یہ کیک میں تیار کر رہی تھی تو لائٹ نے بہت زیادہ تنگ کیا لیکن کیونکہ آرڈر مجھے ڈیلیور کرنا تھا ٹائم پہ تو اس لیے بس میں نے جیسے تیسے اسے کمپلیٹ کیا تو لائٹ کے ایشو کے ویڈا سے آپ کو دکھنے میں کیک کے شیڈز وہ الگ لگ نظر آ رہی ہوں گے تو اسے چیز کو آپ اگنور کی دئے گا تو انشاءاللہ میں بیکنگ سے ریلیٹیڈ تمام چھوٹے چھوٹے پوائنٹس وہ آپ کے ساتھ کلیئر کرتی جاؤں گی کریم کو ویپ کرنے کا طریقہ پہلے سے میرے چینل پر مجود ہے اب وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر میں تمام چیزیں اسی ویڈیو میں شامل کر دوں تو یہ ویڈیو پہلے ہی بہت لنٹھی ہو گئی ہے پھر آپ نے بورو جانا ہے اس نے مزید لنٹھی ہو جانا ہے تو یہاں پہ دیکھئے دیئے میں نے سٹیکس جو ہیں وہ بھی کیک کے اندر انسرٹ کر دی تھی سٹارز کے سٹیکس جو ہیں یہ بھی میں نے فانڈنٹ سے تیار کی تھی بہت ہوا کے کیک بن کے تیار ہوا تھا تو الحمدللہ نیکس ٹائم بھی ایسی ہی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اللہ حافظ